لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہت پیارا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ آپ اتحاد المسلمین کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ ایک دوسرے سے تفرقہ نہ کرو کفر کے فتوے نہ لگاؤ ایک دوسرے پر تو پھر اب ان لوگوں کا ہم کیا کریں جو نہ سمجھ لوگوں کو بھٹکا کر دین سے دور لے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی تعویلات پیش کر کے کچھے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں تو میرا بھائی کافر میں پاسق میں فاجر میں مفسد میں یہ الگ الگ ٹرمینولوجیز ہیں ایسے الیمنٹس ایسے لوگ ہماری سوسائیٹی میں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کچھے ذہنوں کو لا علم دماغوں کو کم علم دماغوں کو منطق سے دوسرے طریقوں سے راہ حق سے دور کر دیتے ہیں اور ایسے لوگ بہت تیجی سے بڑھتے بھی جا رہے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو اوور سمپلیفائے کر کے بیان کرتے ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزوں کے انکاری ہیں جو مسلمانوں کے عقائد کے مضبوطی کا سبب رہے ہیں کئی سو سال سے شروع تاریخ اسلام سے اب وہ ان چیزوں کو آپ کہلیں بدت کہتے ہیں یا غلوف کہتے ہیں اور پھر ان کو دین سے آہستہ 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 اپنی مرضی کی تعاویلات کر کے نکالتے جاتے ہیں ایک صاحب نے ہمارے جاننے والے ایک کلپ بھیجی مجھے اسی زمن میں کہ دیکھیں جی یہ بیان کرتے ہیں کہ فلان چیز جو ہے نا ہمارے ہاں رائش ہے وہ غلط ہے میں نے کہا اس نے قرآن تو صحیح بڑھا ہے میرا بھائی اچھا وہ کلپ بھی عربی میں تھی اس کے نیچے ترجمہ انہوں نے مجھے بھیجا میں نے کہا میرا بھائی آپ کو عربی سمجھ میں آتی نہیں ہے شاید ایک تو یہ کہ اس نے قرآن جو پڑا ہے نا اس کی تفسیر وہ بیان ہی نہیں کی جو اصل میں تفسیر ہے پھر کمال کی بات ہے جس نے اردو میں ترجمہ کیا نا آپ جیسے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اپنی مرضی کا ترجمہ کیا کچھ باتیں حضف کر گیا جو اس نے عربی میں کہیں تھی تو ایک تو وہ کچھ کھا گیا اور ایک یہ کچھ کھا گیا تو آپ کو وہی پہنچا جو آپ سننا چاہتے تھے اور آپ وہ مجھے آگے سنا رہے ہیں پھر ان سے میں نے وہ بات کبھی نہیں سنی اچھا ایسے بھی لوگ اچھا ان کے بڑوں نے ان کو پارٹی میں پڑھائے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کے جو بڑے تھے نا ان کے بڑے جو تھے وہ تو ٹھیک تھے لیکن یہ جو بیچ میں کچھ لوگ آگئے نا وہ بالکل اپنے بڑوں سے بھی نکاری ہو گئے میں نے دیکھا ان کی کتابوں میں کہ اپنی بڑوں کی کتابیں لے کے ہاشیے میں اپنے بڑوں کی تصحیح کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے نہیں نہیں اصل میں یہ یوں ہے تو جو اپنے بڑوں کی تصحیح کر رہے جن سے ان تک علم پہنچائے وہ آگے کیا کرے تو اس لیے اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں ان کے مجموع میں تکلیف کی بات ہے کہ یہ دین میں محبت نہیں بیان کرتے ان کی زیادہ تر تقریریں جو ہے نا وہ نکتہ چینی پر مبنی ہوتی ہیں یہ بدت وہ بدت یہ غلط وہ غلط سب غلط بس یہ ٹھیک ہیں بارہ سو سال تیرہ سو سال کے بعد یہ ایک ٹھیک پیدا ہوئے ہیں باقی سارے جو ہے نا وہ گیارہ سو سال صحابہ کے بعد سے لوگ گمراہ تھے معاذ اللہ انہوں نے آکے ٹھیک کیا اچھا یہ اہلِ بیعت کا تو ذکر ہی نہیں کرتے محبت کی بات ہی نہیں کرتے گھر والوں کی ذکر ہی نہیں کرتے اچھا کبھی اگر غلطی سے اہلِ بیعت کا ذکر کر بھی دینا تو وہ تنقیدن کرتے ہیں یہ جو یہاں کے سنی حضرات ہیں یہ جو احناف ہیں یہ جو بریلوی حضرات ہیں یا یہ جو دیوبندی حضرات ہیں یا یہ جو فلانا حضرات ہیں یہ حنفی حضرات ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز رائج ہے اور وہ اہلِ بیعت کو یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یعنی اہلِ بیعت کا ذکر بھی اتنا کنجوسی سے کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں اچھا اگر تصوف کی بات آ جائے تو اس کو کھا جاتے ہیں تصوف کی بات ہی نہیں کرتے ہیں صوفیاء کو تو بالکل نکال دیتے ہیں دین سے ماذا اللہ اچھا حدیثیں کھا جاتے ہیں میں نے تو ان کے بیانات سنے ہیں لائف کھا جاتے ہیں ایک آدمی نے اٹھ کے سوال کیا کہ حضرت عبدال کے بارے میں کیا ہے کسی حدیث میں ہی نہیں ہے ماذا اللہ خدا کا قوف کرو صحا ستہ کی حدیثوں میں عبدال کا ذکر ہے جب میں نے ان لوگے دو چار دروز دیکھے تو میں نے اسی لیے ایک درس ریکارڈ کیا کہ لفظ عبدال حدیثوں میں کہاں کہاں آیا ہے اور ایک ایک کو ماں اس کے ریفرنس کے میں نے ریکارڈ کیا کہ کس کس کتاب میں عبدال کا ذکر آیا ہے پھر جب میں نے امام مہدی علیہ السلام پر پوری شریس کی تو اس میں میں نے خاص باب یہ قائم کیا کہ امام مہدی کے پاس جو عبدال آئیں گے ان کا ذکر جو حدیثوں میں ہیں تو وہ کن کن حدیثوں میں ہیں کہ شام سے جو عبدال آئیں گے اور اس کے رابی کون کون ہیں یعنی علم کھانا چھپانا کوئی ان سے سیکھے اچھا ایک امام میرے دوست نے وٹایا ہے کہ کسی مسجد میں وہ گیا تھا اس کو امام ٹکرایا ہے یعنی بے عدوی کے حد ہوتی ہے ممبر رسول پر کھڑے رہ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کربلا کے دن کرتا ہے محرم میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام حسین کو امام کہنا غلط ہے وہ تو امام کے اصول پر بھی نہیں اترتے معاذ اللہ ارے جاہل آدمی جو اصول امام حسین کے بنائے ہوئے ہیں جو اصول امام حسین کے آگے ختم ہو جاتے ہیں ان کو تو کہتا ہے کہ وہ اصول پر اترتے نہیں ہیں معاذ اللہ یعنی ان کے بڑوں نے ان کو بے عدوی سکھائی ہے ان کے ذہنوں میں یہ کیا گند بھرا ہے کہ امام حسین کہنے سے شاید آپ سنیت سے نکل جاتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے یہ سمجھ میری نہیں آتا تو میرا بھائی سوال تو یہی تھا آسان سا تھا کہ بھئی ہم نے اپنے ان لوگوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی مسلمان بہنوں کو جن کے کچھے ذہنوں کو یہ لوگ خراب کرتے ہیں اور دین کی محبت نکال دیتے ہیں اور اپنے جیسے سخت کر دیتے ہیں انہیں تو ہم نے صحیح ہدایت پر لانا ہے ہمارا کام ہے تو اس کے لئے ہمیں علم حاصل کرنا ہے جھگڑے بگڑے نہیں کرنا ہے یہ جھگڑوں سے مسئلے نہیں حل ہوتے یہ لاتی واتی سے مسئلے نہیں حل ہوتے یہ جلوسوں سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے یہ علم سے حل ہوتے ہیں آپ علم حاصل کریں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو علم سے قائل کریں کیونکہ انہیں کسی نے غلط علم پڑھا کے دور کیا ہے نا تو آپ صحیح علم پڑھا کے قائل کریں آپ ان کے سامنے قرآن اور حدیث سے یہ پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے نہیں پلٹتے علماء کی محنت ہے اس پہ کتابیں بڑی پڑی ہیں تو آپ پڑھیں ان کتابوں کو اس سے سمجھیں علم حاصل کریں کیونکہ میرا بھائی علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس امت پہ تو عین ایسا ہے جیسے کہ پہلی آیت ہی قرآن کی یہی اتری اقراب پڑھئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے پچھلوں اگلوں ساروں کا علم اتا فرما دیا تھا کہ حدود نے فرمایا کہ اوتین العلم الاولین والآخرین یہ امت کے لئے تھا اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پڑھنا ہے تم نے علم حاصل کرنا ہے تم نے علم سے دنیا کو مسخر کرنا ہے تم نے علم سے دنیا کو قائل کرنا ہے ہم تم جہالت میں نہیں پڑھے رہنا ہے اس لئے اسلام سے قبل زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں جہالت کا زمانہ اب علم آنے کے بعد مسلمان جاہل ہو جائے تو پھر اس کا سارا وبال مسلمان کے سر پر ہو اچھا ایک بار اور میں نے تو غور کیا آپ بھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلوب میں ہیں ہم دین میں چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں ہم فلانا ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم بدتی ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں ان کے چہروں پر اللہ نے نور نہیں رکھا ان کے ایزے سخت چہرے ہوتے ہیں اس پہ شرارت بھی لے گی آپ کو لیکن آپ کو اس کے اوپر نور نہیں ملے اللہ نے نور سلب کر لیا ہے کیونکہ دل میں محبت نہیں ہے دل میں محبت ہو تو چہروں پر نور آتا ہے دل میں محبت ہی نہ ہو تو چہروں پر نور نہیں آتا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں نور بھرتے ہیں اور پھر اس کی شوائیں چنگاریاں باہر بھی آتی ہیں تو پھر انسان منور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کا پیغام ہے پیغام رحم کا پیغام ہے ہم نے غصے نہیں کرنا کسی پر یہ بھی تو ہمارے بھائیں ہیں اللہ ہدایت دے ان کو یہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں کھینچ کے انہیں بھی لائن پہ لانا ہے ان کے پاس سوائے تنقید کے کچھ ہے نہیں ان کو پکڑ کے لائن پہ لانا ہے کہ اللہ کے بندوں یہ کیا کر رہے ہو تم دین میں اپنے بڑوں کی بات رکھنے کے لئے چیزیں کیوں چھپاتے ہو لوگوں کو اپنی مرضی کا دین کیوں پڑھاتے ہو اچھا ہمارے پاس بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ جو لوگوں کو غلط دین پڑھاتے ہیں اپنی مرضی کا دین پڑھاتے ہیں اچھا کچھ تو دین ہی نہیں پڑھاتے ہیں کچھ دین ہی نہیں پڑھاتے ہیں وہ کوئی ایک کتاب پکڑ لی ہے انہوں نے وہی اپنے بڑوں کی کتاب پڑھاتے رہتے ہیں ان سے کہو کہ بابا یہ دین میں کدھر ہے نہیں نہیں جی ہمارے بزرگوں نے کہا بزرگوں نے تو دین نہیں بنایا نا میرا بھائی دین تو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے یا تو دین میں اس کا کوئی جواز نکلتا ہو وہ ان کو نہیں بتا ہوتا اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں میرا بھائی تو اس کی تحقیق کر لیا کریں اسی لئے اگر کبھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کو بتا تو سکے یہ عمل ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس کی یہ دلیل ہمارے علماء نے جمع کی اور وہ دلیل بھی قوی دلیل ہونی چاہیے اگر یہ نہیں کرتے نا ہم تو اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ ذہنوں میں علم نہیں ہوتا جب علم نہیں ہوتا تو کوئی بھی انہیں ادھر ادھر کر دیتا ہے اور شیطان کے لئے ایک عابد کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایک عالم کو گمراہ کرنا اس کے اوپر بہت سخت ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ علم حاصل کریں اور ہر بات مستند علم سے with reference with منطق ہر طریقے سے اس علم کو قابو پہ لائیں اور پھر بیان کریں اور ہمارے پاس جو بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں اس میں علماء کا کام ہے کہ لوگوں میں جو غلط چیزیں رائچ پا گئی ہیں انہیں روکیں اور جو elements لوگوں کو غلطی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان elements سے لوگوں کو جواب دینا سکھائیں وما علینا اللہ البلاق موسیقی